موسیقی آج ایک ایسے صحابی کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو سری پن سو سے زائد حدیثوں کے راوی ہیں اور جن کو لوگ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں تو آئیے میرے آقا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ آپ اس میں سنیں گے حضرت ابو حریرہ اور ایک پیالہ دودھ یہ اس واقعے کا عنوان ہے دیکھئے کس طریقے سے حضرت ابو حریرہ نے میرے آقا کی خدمتیں کی اور ان سے جو اعزاد ابو حریرہ کو ملے حالانکہ ان کی والدہ کافرہ کی لیکن سرکار دوالم کی دعا سے کیا ہوتا ہے اور پھر جب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو حریرہ جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے فروخت کرتے تھے جب کئی دن تک اس طرح سے ناغا ہوا لکڑیاں نہیں ملی تو آپ لاغر ہوتے چلے گئے لیکن آپ نے کسی سے کچھ مانگا نہیں بارحال ایک چورہے پڑ جا کر جب بیٹھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا پھر میرے آقا نے کس طریقے سے حضرت ابو حریرہ کو وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلنے کے لیے کہا جب آقا گھر آئے تو ایک پیالہ دودھ کی برکت آپ اس واقعے میں سماد فرمائیں گے جس کو لکھا ہے ہندوستان کے عظیم شاعر جناب قاری انوار عالم دیپوری بجنور نے میزک سے سوارا ہے راجو خان جی نے اور یہ آواز ہے حاجی تصنیم عارف کی ریکارڈنگ پیسکل لینڈی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے اور یہ پیشکش ہے تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی ملاحظہ کیجئے گا واقعہ ایک پیالہ دودھ حضرت حبوب ریرا حدیث پاک میں یہ تذکرہ خیر الورا کا ہے حدیث پاک میں یہ تذکرہ خیر الورا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دہا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دہا کا ہے حدیث پاک میں یہ تذکرہ خیر الورا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دہا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دہا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دہا کا ہے دلوں کی حال سے پاکف ہے وہ سرکار والا ہے حبیبِ کبریا ہے زینتِ عرشِ مولا ہے انہیں بخشا ہے رب انہیں علم ظاہر اور باطن بھی نظر کے سامنے ہیں سب وہ ہے عالم کے خازن بھی بڑا ایساز دے کر ہاتھ کو حاکم بنایا ہے وہ داپندِ تالہ نے انہیں نازم بنایا ہے مدد کرتے ہیں ان کی ان سے جو فریاد کرتے ہیں ہمیشہ آدم نے مقصود بھر کر شاب کرتے ہیں عطائے رب سے وہ مختار ہیں سارے زمانے کے پیدا رہتے ہیں آقا پر یہ نظار زمانے کے سدا روتے رہے امت کی خاطر سرورِ عالم رہے تبلیغ کے رستے میں ہر دم سرورِ عالم غلاموں کو اگر کوئی پریشانی ستاتی تھی تو مشکل وقت میں آقا کی رحمت کام آتی تھی غریبوں بےبتوں کو اپنی شفقت سے نوازا ہے پریشان حال تھے جو ان کو اُلپت سے نوازا ہے شماں تھی ایک پروانے ہزاروں اس پہ جلتے تھے شماں تھی ایک پروانے ہزاروں اس پہ جلتے تھے سہارے سے نبی کے گرنے والے ہی سمبلتے تھے سہارے سے نبی کے گرنے والے ہی سمبلتے تھے سہارے سے نبی کے گرنے والے ہی سمبلتے تھے محمد مصطفیٰ کے ایک صحابی بھوہ رہ رہا تھے نبی کے نام پر دل جان سے ہر وقت شہدہ تھے تیرے پن سو حدیثوں سے بھی زیادہ کے وہ راوی ہیں جنابِ بوہ رہرا کی یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں پڑے رہتے تھے خدمت میں نبی کی شوق تھا ایسا جو سنتے تھے سناتے تھے سبھی کو ذوق تھا ایسا نکی شادی کی فرصت عشق آقا سے نکی ان کو صحابہ میں نبی کے وہاں کیا قسمت ملی ان کو بہن بھائی نہ تھے اور باب دنیا سے گئے ان کے خیال آتا تھا کچھ جذبات تھے سوئے ہوئے ان کے وقتیں کمانتھی گھر میں آپ ان کے ساتھ رہتے تھے بیانے مصطفیٰ دھر آ کے اپنی ماں سے کہتے تھے نہیں سنتی تھی ماں وہ کافیرا تھی خوب جلتی تھی اداوت مصطفیٰ کی ان کی ماں کے دل میں پلتی تھی بتاتے تھے نبی جو پور ایرا سن کے گھر جاتے سناتے ماں کو نکو ڈاٹی بے جارے ٹر جاتے قدم رکھنا بڑا دشوار تھا یہ غم ستا تھا قدم رکھنا بڑا دشوار تھا یہ غم ستا تھا قدم رکھنا بڑا دشوار تھا یہ غم ستا تھا ادھر ماں تھی ادھر عشق نبی دل بول کھاتا تھا ادھر ماں تھی ادھر عشق نبی دل بول کھاتا تھا اچانک ایک دن گھر میں ہوئی جب تلقیاں پیدا تو دل میں پور ایرا کے ہوئی بے چینیاں پیدا ارادہ کر لیا پختہ میں اپنی ماں کو چھوڑوں گا مگر نہ جیتے جی عشق نبی سے موں کو موڑوں گا انہیں آگوش میں ماں کا کھلونا یاد آتا تھا بدلتی چہرے کی رنگتھی رنگ آتا تھا جاتا تھا تھا یہ احساس بھی موں کا نیوالا مجھ کو دیتی تھی میری تکلیف پر یہ چین کی سانسیں نہ لیتی تھی سلایا ہے مجھے سوکھے میں خود کیلے میں سوئی ہے دعاؤں میں میری خوشحالی کی خاطر یہ روئی ہے میرے والد گئے دنیا سے تنہا رہ گئی گھر میں کیا برداشت اس کو جو پریشانی ہوئی گھر میں نہ ہے اس کا کوئی دنیا میں ات میرا سہارا ہے یہ کہتی ہے میرا پیٹا میری آنکھوں کا تارا ہے اگر میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ جھی نہ پائے گی اکیلے گھر میں اپنی زندگی کیسے بتائے گی مگر میں کیا کروں مجھ کو نبی کا نام پیارا ہے مگر میں کیا کروں مجھ کو نبی کا نام پیارا ہے زمانے کی ہر اکشے سے مجھے اسلام پیارا ہے گئے آقا کی خدمت میں سکھوں ان کو نہ حاصل تھا ذہن میں شور برپا تھا مگر ایمان کا مل تھا نظر میں شاہدی کی بوہ رہرا کا بسا چہرہ نظر ڈالی جو آتا نے تو فوراں پڑھ لیا چہرہ یہ فرمایا نبی نے بوہ رہرا کیوں پریشان ہو کوئی احساس ہے تم کو کہ اس دم مزمہل جاؤ کہا آقا میری ماں کو ہدایت کی دعا کر دو کہ وہ ایمان لے آئے کرم اتنا ذرا کر دو دعا کی مصطفیٰ نے یا خدا نعمت عطا فرما انہیں بھی یا الہی دین کی دولت عطا فرما چلے تیزی سے بولے آدمی کس سمت جاتے ہو بتاؤ بات کیا ہے کس لیے تم مسکراتے ہو یہ بولے بوہ رہرا اس لیے جاں مسکراتی ہے کہ دیکھوں پہلے میں گھر یا دعا آتی جاتی ہے گئے جس وقت گھر میں والدہ گھر میں نہاتی تھی نکل کر آئیں باہر آپ کو کلمہ سناتی تھی دعا اے مصطفیٰ تھی یہ محربہ ہو گئی وہ بھی ملی ایمان کی دولت مسلمہ ہو گئی وہ بھی خوشی حاصل ہوئی کافی یہ فیضان محمد تھا خدا نے کر دیا تورا جو دل کا ان کے مقصد تھا غریبی میں بسر ہوتی تھی گھر غربت نے گھیرا تھا نہ تھی قسمت میں دولت نہ توانی کا بسے را تھا ہوا کرتے تھے فاقے زندگی پاکوں میں کٹی تھی تمنہ آپ کی افسوس کے ٹکڑوں میں پٹی تھی گزر ہوتی تھی مشکل سے پریشانی اٹھاتے تھے لبوں پر شکر رب ہوتا تھا جو کچھ بھی کماتے تھے یہ ان کا مشغلہ تھا روز ہی جنگل کو جانا تھا وہاں سے روز لکڑی کارٹ کے حضرت کو لانا تھا انہیں پھر بیچ کر گھر کا سبھی خرچا چلاتے تھے جو کچھ ملتا تھا خود کھاتے تھے اور ماں کو کھلاتے تھے محبت تھی نبی سے اس قدر وہ پیار کرتے تھے بنا دیکھے رسول پاک کو نہ دن گزرتے تھے جو زائد وقت ہوتا اس میں شیوہ آم تھا ان کا رسول اللہ کی مجلس میں جانا کام تھا ان کا شما روشن تھیش کے سرورے کو نین کی دل میں شما روشن تھیش کے سرورے کو نین کی دل میں شما روشن تھیش کے سرورے کو نین کی دل میں قرارہ کانتا ان کو لگی تھی آگسی دل میں نلکڑی مل سکیں کچھ روز سے حضرت پہ پاکا تھا کمر ٹوٹی تھی ان کی بھوک سے اور حال بگڑا تھا بتایا تھا نبی نے بھیک لینا بات بیجا ہے خدا سے پانگ لینا ہی ہر ایک صورت میں اچھا ہے نہ پھیلایا کسی کے سامنے ہاتھوں کو حضرت نے بسایا دل میں آقا کی سبھی باتوں کو حضرت نے کمر ٹوڑی جون کی بھوک نے تو آپ نے سوچا کسی چوراہ پر جا کر میں بیٹھوں دھیان سے سوچا وہاں سے لوگ گزریں گے میری حالت کو دیکھیں گے وہ داسی دیکھ کر میری وہ شاید حال پوچھیں گے وہ جا کر ایک چوراہے پہ بیٹھے بھوک لگتی تھی دھے لب سوکھے ہوئے حالت بڑی بے نور ان کی تھی جنابِ بھو بکر آئے انہیں روکا کہا حضرت بتا دو یہ قرآنِ پاک کی آیت سرا حضرت پڑھی شدیق نے آیت نہ ان سے خیریت پوچھی ہوئے رخو ست جنابِ بھو بکر نہ کیفیت پوچھی عمر فاروق آئے ان سے بھی آیت کو پوچھا تھا عمر فاروق آئے ان سے بھی آیت کو پوچھا تھا غرض تھی کچھ کھلا دیں گے مگر بے کار منشا تھا غرض تھی کچھ کلا دیں گے مگر بے کار منشا تھا عمر بھی چل دیئے مطلب بتا کر کیا کیا جائے مجھے کھانے کی خواہش ہے بھلا کیسے کہا جائے سبھی سے آپ آئے پوچھتے تھے لوگ آتے تھے بتا کر آپ کو مطلب سبھی آگے کو جاتے تھے گزر اس راہ سے پھر ہو گیا مہبو پیتاور کا ہوئے مسرور چہرہ جس گھڑی دیکھا پیمبر کا نبی اے پاک نے دیکھا جنابے بہرہ راگوں ہوا معلوم ایک لمحے میں ان کا حال آقا کو انہیں آواز دی آقا نے اپنے ساتھ گھر لائے نبی کے پیچھے پیچھے بہرہ را شوق سے آئے گئے سرکار اندر ایک پیالا گھر میں دیکھا تھا بھرا تھا دودھ سے وہ اپنے گھر والوں سے پوچھا تھا کہاں سے آیا ہے یہ دودھ بولے ہدیہ آیا ہے میرے آقا یہ اس کا نام ہے جو اس کو لایا ہے نبی نے بہرہ را سے کہا اب جلد تم جاؤ سبھی اصحابِ صفحہ کو بلا کر تم یہاں لاؤ کہاں دل نے ذرا سا دودھ ہے یہ کیا تماشا ہے کہاں دل نے ذرا سا دودھ ہے یہ کیا تماشا ہے میں بھوکا ہوں میرا حق دودھ پہ سب سے زیادہ ہے میں بھوکا ہوں میرا حق دودھ پہ سب سے زیادہ ہے میں بھوکا ہوں میرا حق دودھ پہ سب سے زیادہ ہے مجھے مل جاتا گریے بھوک سے راہت تو مل جاتی بدن میں جان آتی رنج سے فرصت تو مل جاتی مگر حکمِ نبی تھا سب صحابہ کو بلا لائے تھے ستر آدمی اصحابِ صفحہ کو بلا لائے جنابے بوہ ریرا سے کہا آقانے آؤ تُم سبھی کو دودھ اپنے ہاتھ سے آ کر پلاؤ تُم پلایا دودھ سب کو پیٹ بھر کر سب ہوئے رخصت بچے بس بوہ ریرا سب صحابہ ہو گئے رخصت کہا آقانے ہم تُم ہے پیو تُم دودھ جلدی سے شروع ہو دودھ پینا کر دیا حضرت نے پھرتی سے شکم سیری ہوئی سرکار بولے اور پیلو تُم کہا آقا بھرا ہے پیٹ ہاتھا فے بلا ہو تُم پیا آقا نے بھی پیالے میں اب بھی دودھ باقی تھا یہ تھا ایک موجزہ سرکار کا اور فضلِ رب بھی تھا ذرا سا دودھ تھا اللہ کی رحمت ہوئی ایسی پیا سکتر صحابہ نے اسے برکت ہوئی ایسی وہ پورا کرتے ہیں انوار جس کا جیسا مقصد ہے وہ پورا کرتے ہیں انوار جس کا جیسا مقصد ہے سرا پا موجزہ ہے آپ یہ شانِ محمد ہے سرا پا موجزہ ہے آپ یہ شانِ محمد ہے موزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام حسین کی سخاوت کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش کر رہے ہیں جس کو لکھا ہے جناب انیس وزیر گنجوی صاحب نے اور موسیقی سے سمبھارا ہے راجو خان جی نے آواز حاجی تسلیم عارف کی ہے اور یہ پیشکش ہے تاج اسلامک یوٹیوب چینل کی میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل تاج اسلامک سے جڑیے اور میری آواز یعنی تسلیم عارف کی آواز میں ایک سے ایک نیا واقعہ اس چینل پر سماتھ فرمائیے دیکھئے ایک ضعیفہ کے گھر جب حضرت امام حسن اور امام حسین پہنچے ان کو بھوک لگی تھی اس ضعیفہ نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تو اس عورت اس ضعیفہ عورت کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور حسین اس سے کہہ کر گئے کہ مائی اگر کوئی پریشانی آئے تو آپ ضرور ہمارے گھر آنا ہم نبی کے نواسے ہیں ہمارا نام حسن حسین ہے ہم مدینے میں رہتے ہیں تو دیکھئے جب اس عورت پر تھوڑی پریشانی آئی تو جب شہر مدینہ گئی اور حضرت امام علی مقام کے دروازے پر صدا دی تو پھر اس بھلائی کا اس ضعیفہ عورت کو کیا صلاح ملتا ہے سبحان اللہ یہ ہے حاشمی گھرانے کی شان یہ ہے امام حسن اور حسین کی شان جو آپ اس واقعے میں سنیں گے ایک ضعیفہ عورت اور امام حسین کی سخاوت کا واقعہ سنیں ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دھریاغنج نئی دلی ریکارڈس چندر گاندی جی ہیں تو لیجئے صاحب ملحظہ کیجئے گا یہ بہت ہی حسین ایک واقعہ سماعت فرمائی ہے سنو اے مومن ایک بات آیا تم کو سناتا ہوں سنو اے مومن ایک بات آیا تم کو سناتا ہوں صحابت آپ کو شپیر و شبر کی بتاتا ہوں سنو اے مومنو ایک بات آیا تم کو سناتا ہوں سنو اے مومنو ایک بات آیا تم کو سناتا ہوں صحابت آپ کو شپیر و شبر کی بتاتا ہوں سنو ایک بار دونوں بھائی مل کر حج کو جاتے تھے خوشی تھی دل میں اتنی دونوں بھائی مسکراتے تھے سفر کرتے تھے دونوں دھوپ میں ایک ایسا پل آیا نبی کے لادلوں کو پیاز کی شدت نے تڑ پایا تب ہی رستے میں ان دونوں کو کچھ خیمے نظر آئے قریب ان خیموں کے زہر آ کے وہ لختے جگر آئے رکے پھر دونوں بھائی ایک خیمے کے قریبہ کر صدا دی یہ حسن نے ہے کوئی اس خیمے کے اندر صدا سن کر زائیبہ ایک آئی خیمے سے باہر کہا کیا بات ہے تم کون ہو اور لگتے ہو مزدر یہ فرمایا حسن نے پیاز کی شدت ستاتی ہے گلا سوکھا ہے کافی دیر سے جان لپے آتی ہے میری ماں یہ فقط کتنی انعیت کی نظر کر دو پلا دو تم ہمیں پانی گلے دونوں کے تر کر دو گئی اندر ضائفہ دودو دودو کر بکری کلائیں گئی اندر ضائفہ دودو دودو کر بکری کلائیں پیا دونوں نے جب اس دود کو راحت بڑی پائیں پیا دونوں نے جب اس دود کو راحت بڑی پائیں گلے سے دور خوشکی ہو گئی دل کو قرار آیا حسین آئے قریب اور اس ضائفہ سے یہ فرمایا لگی ہے بھوک بھی تھوڑا اگر کھانا جو مل جاتا سفر کٹ جاتا اپنا چین سے یہ دل بہل جاتا ضائفہ نے کہا اس وقت کھانے کو نہیں کچھ بھی مگر خیمے میں ہے میرے بہت پیاری میری بکری کرو تم اس کو زبہ میں بنا دوں گی ابھی کھانا اسے کھا کر سفر پہ اپنے تم دونوں چلے جانا یہ فرمایا حسن نے کیوں بھلا حد سے گزرتی ہو ہمارے واسطے بکری فنا تم اپنی کرتی ہو ابھی تم نے کہا تھا ہے بہت پیاری میری بکری دکھے گا دل تمہارا گر زبہ ہو جائے گی بکری اجازت دو ہمیں اب ہم سفر پہ اپنے جائیں گے پہنچ کر منزل مقصود پر اب کھانا کھائیں گے زیفانے کا مہمان جو بھی گھر میں آتا ہے زیفانے کا مہمان جو بھی گھر میں آتا ہے خدا رہتا نہیں راتی اگر وہ بھوکا جاتا ہے خدا رہتا نہیں راتی اگر وہ بھوکا جاتا ہے زیفہ نے کہا مانا کے ہے پیاری میری بکری مگر مہمان کی خاطر کے آگے کچھ نہیں بطری غذاب کچھ اور ہوتی گھر میں تو تم کو کھلا دیتی دیا ہے دل بڑا اللہ نے ہستی مٹا دیتی اگر ایسے ہی تم گھر سے میرے جو لوٹ جاؤگے میرا دل ٹوٹ جائے گا جو تم کھانا نہ کھاؤگے زیفہ نے کیا مجبور تو حسنین نے مانا کیا بکری کو زبہا ہو گیا تیار پھر کھانا تناول کر کے کھانا ہو گئے اٹھ کر کھڑے دونوں زیفہ سے تب ہی کچھ اس طرح کہنے لگے دونوں بڑا احسان ہے ہم پہ آج بے شک تم نے فرمایا تیا پینے کو پانی پیٹھ بھر کے کھانا کھلویا چلے دونوں زیفہ نے کا اتنا تو بتلاؤ بھلا تم کون ہو اپنا تعرف مجھ کو کرو یہ فرمایا زیفہ سے حسن نے خوش بہت ہو کر یہ فرمایا زیفہ سے حسن نے خوش بہت ہو کر ہماری والدہ ہے فاطمہ بابا علی حیدر گھرانہ حاشمی ہے جو اسی کے ہم دلارے ہیں محمد مصطفہ سلی علانہ نانہ ہمارے ہیں سفر پہ حج کے ہم نکلے تھے آئی پیش یہ دقت تمہارے در پہ لے آئی ہمیں تو پیاس کی شدت تمہارا شکریہ مائی نہ یہ احسان بھولائیں گے خدا نے گر دیا موقع تمہارے کام آئیں گے کوئی مشکل کبھی آئے ہمارے گھر پہ تم آنا کریں گے آرزو پوری سنو بلکل نہ خبرانا زیفہ خوش ہوئی بے حد تب ہی پھر اس نے فرمایا زہے قسمت میری جو میں نے بھی ایسا شرف پایا دیا اللہ نے موقع تمہاری مینے کی خدمت قدم آئے تمہارے میرے گھر چمکی میری قسمت چلے حسنین پھر منزل کی جانب علویدہ کہہ کر چلے جاتے تھے دونوں دیکھتے تھے اس کو مڑ مڑ کر چلے جاتے تھے دونوں دیکھتے تھے اس کو مڑ مڑ کر چلے جاتے تھے دونوں دیکھتے تھے اس کو مڑ مڑ کر چیفہ ناز کرتی تھی بہت اپنے مقدر پر چیفہ ناز کرتی تھی بہت اپنے مقدر پر چیفہ ناز کرتی تھی بہت اپنے مقدر پر زیفہ کا جو شوہر تھا گیا تھا کام پر اپنے پلٹ کر آ گیا کچھ دیروں میں واپس وہ گھر اپنے نظر آئی نہ بکری تو کہا بکری کہاں پر ہے نہیں آواز اس کی آتی ہے سونا بڑا گھر ہے ہوا تھا جو بھی گھر میں بیبی نے شوہر کو بدلایا چڑھا شوہر کا پارا بی بی پہ غصہ اسے آیا کہا شوہر نے تم نے کس لیے ایسا کیا بولو رہو نہ اس طرح خاموش تم اپنا دہن کھولو زیفہ تھی بڑی خاموش دل میں خوف تھا اس کے ذہن شوہر کا ہو ڈھنڈا دعا کرتی تھی وہ رب سے رہا وقتیں سفر جاری ایک ایسا دور پھر آیا کسی گردش کا ان دونوں کے سر پہ ہو گیا سایا بھٹکتے تھے وہ دونوں دربدر تقدیر کے مارے انہیں دودھکار دیکھتے لوگ اس بستی کے اب سارے خیال آیا زیفہ کو مدینے جائے ہم دونوں خیال آیا زیفہ کو مدینے جائے ہم دونوں نبی کے لارڈ لو کو حالے دل بتلائیں ہم دونوں نبی کے لارڈ لو کو حالے دل بتلائیں ہم دونوں نبی کے لارڈ لو کو حالے دل بتلائیں ہم دونوں موسلسلتیں سفر کر کے مدینے آگئے آخر مقدر میں جو لکھا تھا بھلا مٹتا وہ کیسے پھر چلے تھے دونوں پیدل بھوکنے ان کو ستایا تھا زبان بھی خوشکتی آنکھوں تلے اندھیرہ چھایا تھا زیفہ نے یہ سوچا جانبیں بستی چلی جاؤں کروں فریاد جا کر کھانے کو کچھ کھانا لے آؤں گئی بستی میں وہ فریاد کی ایک در پہ پھر جا کر خدا کے باستے کچھ کھانا تو گھر سے مجھے لا کر بڑی ہے بھوک کی شدت کا لے جا موں کو آتا ہے غشی ہوتی ہے ایک تاری رہا ہم سے نہ جاتا ہے سدا دی تھی زیفہ نے جہاں حسنین کا گھر تھا اچانک مل گئی ان سے زیفہ کا مقدر تھا سدا سن کر کوئی فوراں حسن تربازے پر آئے زیفہ پر نظر پہنچی زباں پر لفظ گلائے یہ فرمایا زیفہ سے بتاؤ مجھ کو پہچانا یہ فرمایا زیفہ سے بتاؤ مجھ کو پہچانا زیفہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے نہیں جانا زیفہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے نہیں جانا زیفہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے نہیں جانا کہا پھر آپ نے اس سے تمہیں پہچانا ہے ہم نے کہا پھر آپ نے اس سے تمہیں پہچانا ہے ہم نے ہمیں کھانا دیا تم نے بلا کر لے گئے گھر میں اسے اور کھانا کھلوایا زیفہ نے سب ہی رو روکے اپنا حالوبت لایا اسے شپر نے ڈھیروں بکریاں کچھ اور رقم دے کر روانہ کر دیا شپیر کی جانب یہ سب کہہ کر کیا احسان جو تم نے یہ سب اس سے بہت ہے کم ملو شپیر سے جا کر جو میرے ساتھ تھے اس تم ملی شپیر سے جا کر زیفہ خوش ہوئے حضرت وہ منظر یاد آیا تو گلے سے لگ گئے حضرت تب ہی شپیر نے اس تم زیفہ سے یہ فرمایا میری مائی بتاؤ اپنے بھائی سے کیا پایا کہا ہم کو ہزاروں بکریاں ڈھیروں رقم دی ہے میرے بیٹے ہمارے واستے اتنا ہی کافی ہے کیا شپیر نے وہ سب کیا تھا بھائی نے جیسا کیا شپیر نے وہ سب کیا تھا بھائی نے جیسا کیا شپیر نے وہ سب کیا تھا بھائی نے جیسا زیفہ کو ہزاروں بکریاں دیں اور دیا پیسا زیفہ کو ہزاروں بکریاں دیں اور دیا پیسا زیفہ کو ہزاروں بکریاں دیں اور دیا پیسا زیفہ خوش ہوئی بے حق ملی شاہر سے پھر آ کر نبی کے لادلوں کی یہ سخاوت اس کو بتلا کر کہا دیکھو ہماری یہ کپکری کا صلاح ہے یہ اسی خدمت کے عوض میں ہمیں سب کچھ ملا ہے یہ بہت خوش ہو گیا شوہر کی اے پے اپنے پچھتایا کہا بی بی سے ماں پی دو غلط تب تم کو ٹھہرایاں دیا شبیر و شبر نے جو ان کو ساتھ سب لے کر روانہ ہو گئے دونوں خوشی سے پہنچے اپنے گھر جیاں گرتے تھے جو اب تک بہتی ہی تنگ دستی میں خدا کے وزل سے اب تھے بہت خوشحال بستی میں بھلائی کی زیبانے تو قسمت جگمگائی تھی نبی کے نونے حالوں سے بڑی سوغات بائی تھی علی کے بیٹوں کو رب نے دیا ہے مرتبہ ایسا نہیں کوئی زمانے میں سخی ابن سخی جیسا آنی زیسی صخابت حاشمی کنبے میں ملتی ہے آنی زیسی صخابت حاشمی کنبے میں ملتی ہے خدا کا فضل ہے ایسا نہیں فریاد ٹلتی ہے خدا کا فضل ہے ایسا نہیں فریاد ٹلتی ہے خدا کا فضل ہے ایسا نہیں فریاد ٹلتی ہے خدا کا فضل ہے ایسا نہیں فریاد ٹلتی ہے موزد سامائن حضرات سی ڈبلو ڈیزیٹل پیش کر رہے ہیں ایک نیا واقعہ جس کا عنوان ہے حضرت امام حسن حسین بچپن میں جنت سے جوڑوں کا آنا اور ان کے بچپن کی عید جس کو لکھا ہے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب انیس وزیرگنجوی نے اور آواز سے سجایا ہے تاہر چشتی شیرگڑ برے لی اور میزک سے سجایا ہے جناب راجو خان جی نے ریگارڈنگ کی ہے چندر گاندی جی ایس کا لیانی سٹوڈیو دریا گنج دہلی لیجے سماعت فرمائیے ایک نیا حسین واقعہ موسیقی حسن حسین کے بچپن کی ہے یہ دا ستاں سنیے حسن حسین کے بچپن کی ہے یہ دا ستاں سنیے نبی کے لادلے شبیر و شبر کا بیان سنیے نبی کے لادلے شبیر شبر کا بیان سنیے نبی کے لادلے شبیر شبر کا بیان سنیے موسیقی موسیقی وہ جن کے بابا ہے حضرت علی شیرِ خدا ہے جو نبی کے نام پر قربان ہے حق پر فیدا ہے جو جنابِ فاطمہ زہرا کے یہ فرزند پیارے ہیں نباسے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں کے تارے ہیں گھرانا ہاشمی ان کا نیرا لیشان ہے ان کی نہیں اس میں کوئی بھی شک الگ پہچان ہے ان کی علی اور فاطمہ زہرا نے ان کو پیار سے پالا نبی کے وہ دلارے ہیں ملا ہے مرتبہ آلہ کھیلوں نے خلد سے آتے تھے جن کو کھیلے کی خاطر زبا میری کہے الفاظ ان کی شان میں کیا پھر سنو ایک بار کا ہے ذکرِ رمضا کا مہینہ تھا نبی کی لادلی زہرا کا گردش میں سفینہ تھا ودا ہوتے تھے روزِ عید کا دن آنے والا تھا مدینہ شہر کی گلیوں میں خوشیوں کا اجالہ تھا جنابِ فاطمہ گھر میں تھی اور چتھی چلاتی تھی وہ روٹی کے لیے جو پیس کے آٹا بناتی تھی ہوا پھر وقت مغرب کا آزانوں کی صدا گونجی ہوا پھر وقت مغرب کا آزانوں کی صدا گونجی خدا کے نام کے آغاز سے ساری فضا گونجی خدا کے نام کے آغاز سے ساری فضا گونجی اٹھی پھر فاطمہ زہرا ناماز اس وقت پڑھنے کو بچھا دی جانا ماز اپنی عبادت رب کی کرنے کو اچانک دوڑتے شب بیر اور شبر وہاں آئے خوشی تھی عید کی دل میں زباں پر لفظ یہ لائے تہا امی شہر میں ہر طرف خوشیوں کے سائے ہیں سبھی بچوں کو والے بین نے کپڑے بنائے ہیں ہمارے واسطے تم نے نئے کپڑے نہ سلوائے سبھی کو مل گائے کپڑے نہے ہم کو نہ مل پائے میری امی نہے کپڑے سبھی کل بچے پہنے گے مگر افسوس ہم دونوں نہ کپڑے اچھے پہنے گے ہماری بھی تمنہ ہے نئے کپڑے ملے ہم کو ہمیں بھی لطف آئے عید کا اور ہو خوشی تم کو پہن کر ہم نئے کپڑے سبھی سے ملنے جائیں گے لباس اپنا وہ نانا جان کو جا کر دکھائیں گے میری امی سنو ہم پہ ان آیت کی نظر کر دو بنا دو عید پہ کپڑے خطائیں دھر گزر کر دو بنا دو عید پہ کپڑے خطائیں دھر گزر کر دو مچلتے تھے موسلے پر وہ دونوں ہاشمی گوھر دلہ دو عید پہ کپڑے نئے فریاد تھی لب پر موسیقی دل کو سمجھا دو سہر ہونے سے پہلے کل تمہارا درزی آئے گا تمہیں جیسے بھی کپڑے چاہیے بیسے ہی لائے گا حسن کہنے لگے امی ہمارا سب سے کپڑا ہو ستارے بھی لگے ہو موتیوں نے اس کو جکڑا ہو کہا شپیر نے امی ہمارا سرخ جھوڑا ہو کہیں بھی کام نہ اس میں کوئی درزی نے چھوڑا ہو تسلی دی انہیں زہرانے بہت خوش ہوئے دونوں خوشی سے جھومتے پھر گھر سے باہر کو گئے دونوں عبادت فاطمہ نے کی خدا کی اور دعا مانگی کوئی بھی شئے نہیں اپنے لیے تجھ سے خدا مانگی مگر اللہ میرے بات میری آج رکھ لینا کیا ہے بیٹوں سے وعدہ تو میری لاج رکھ لینا گزر جائے گی شب یہ آج کی اور جب سہر ہوگی تو میرے بیٹوں کے آگے جھکی میری نظر ہوگی تو میرے بیٹوں کے آگے جھکی میری نظر ہوگی میرے اللہ تُو ناشاد کا دل شاد کرتا ہے میرے اللہ تُو ناشاد کا دل شاد کرتا ہے ہمیشہ بے قسو کی غیب سے امداد کرتا ہے ہمیشہ بے قسو کی غیب سے امداد کرتا ہے ہمیشہ بے قسو کی غیب سے امداد کرتا ہے ہوئی جب رات گھر میں آگئے پھر دونوں شہزادیں سولایا فاطمہ زہرا نے ان کو کھانا کھلوا تھے بسر جب رات پوری ہو گئی تو پھر سہر آئی خوشی کی ایک لہر لے کر صبح زہرا کے گھر آئی ہوئی دروازے پہ دس تک کوئی تو سیادہ پہنچیں خدا کو یاد فرمایا کہ باڑے کھول دیں اپنی کوئی دروازے پہ موجود تھا ہاتھوں میں گھٹری تھی قرینے سے پڑے ہاتھوں میں اس نے گھٹری پکڑی تھی کہا زہرا سے اس نے اس لیے اس وقت آیا ہوں تمہارے نونے حالوں کے لیے میں کپڑے لائیا ہوں جنابِ فاطمہ زہرا نے وہ کپڑے سبھی لے کر کیا شکرے خدا دل سے ادا نامیں نبی لے کر کیا ہس لینے کو پھر نیند سے بیدار یوں جا کر اٹھایا لادلوں کو کوٹری کپڑوں کی دکھلا کر میلے حسنین کو کپڑے نئے امید ور آئی خوشی کی اک لہر بچوں کے چہروں پر نظر آئی نہیں ہسنین کی خوشیوں کا اب کوئی ٹھکا نہ تھا نہیں ہسنین کی خوشیوں کا اب کوئی ٹھکا نہ تھا بہت رونک تھی چہرے پر خوشی سے دل دیوانا تھا بہت رونک تھی چہرے پر خوشی سے دل دیوانا تھا بہت رونک تھی چہرے پر خوشی سے دل دیوانا تھا تب ہی پھر فاطمہ زہرہ نے ان کو اس لے کروا کر روانا کر دیا مسجد کی جانب کپڑے پہنا کر نامازیں اید پڑ کر وہ گلے نانا سے ملتے تھے مسررت دل میں تھی اتنی خوشی سے وہ مچلتے تھے دعائیں دیں انہیں سرکار نے سینے سے چکٹایا نوازوں کے لیے بوسے ہسیں ظلفوں کو سہلایا چلے آئے میرے سرکار اپنی لادلی کے گھر یہ فرمایا بتاؤ تو ذرا مجھ کو میری دوخ کر نئے کپڑے جو یہ شب دیر اور شبر نے پائے ہیں بتاؤ مجھ کو اے بیٹی کہاں سے وہ مگ آئے ہیں یہ فرمایا تب ہی زہرہ نے کوئی درزی آیا تھا وہ ہی پیٹوں کو میرے افوگ سورت کپڑے لائیا تھا نہ جانے کون تھا وہ درزی ہم نہ اس کو پہچانے یہ کوئی راز تھا اس کو نہ دی جانے خدا جانے یہ فرمایا رسول اللہ ہمیں اے لادلی بیٹی ہمارے نونے حالوں کی ہسی تقدیر ہے ایسی تمہارے بیٹوں کو اے فاطمہ جو کپڑے لائے تھے تمہارے بیٹوں کو اے فاطمہ جو کپڑے لائے تھے وہ تھے جبریل اور جنت سے جوڑے لے کے آئے تھے وہ تھے جبریل اور جنت سے جوڑے لے کے آئے تھے انہیں بھیجا تھا اللہ پاک نے یہ حکم فرما کل نوازوں کو نبی کے دو نوازیں جنتی جاتل خدا کے حکم سے جبریل نے یہ کپڑے پہنچائے بدل کر بھیس درزی کا تمہارے در پہ وہ آئے تمہارے بیٹوں کے کپڑوں کو ہوروں نے سجایا ہے سہے قسمت میرے حسنین نے یہ شرف پایا ہے دعا جو تم نے کی اللہ نے مقبول فرمائی بڑا احسان ہے اس کا مبارک یہ گھڑی آئی میری بیٹی خدا دل کی دعا مقبول کرتا ہے رہیم ایسا ہے کہ وہ خار کو بھی پھول کرتا ہے میرے حسنین نے اللہ سے کیا مرتبے پائے لیوا سے جنتی ان کے لیے جبریل خود لائے کسی بچے کا ایسا شہر میں جوڑا نہیں ہوگا کسی کے تن پہ ایسا جنتی کپڑا نہیں ہوگا میری پیٹی میرے حسنین کے رتبے نرالے ہیں نوازہ ہے انہیں اللہ نے اعجاز والے ہیں نوازہ ہے انہیں اللہ نے اعجاز والے ہیں میرے سرکار گھر سے بیٹی کے مسجد میں آ پہنچے نوازے پیچھے پیچھے آپ کی خدمت میں آ پہنچے نوازے پیچھے پیچھے آپ کی خدمت میں آ پہنچے نوازے پیچھے پیچھے آپ کی خدمت میں آ پہنچے بہت غم گیل تھے دونوں کے چہروں پر اداسی تھی نوازوں کی اداسی نانا کے دل کو ہلاتی تھی میرے سرکار نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہو کیا بات ہے کس غم نے ہے دونوں کو تڑ پایا کہا ہس نیل نے نانا ذرا سی بے قراری ہے مدینہ شہر کے بچوں کے پاس اپنی سباری ہے وہ اپنے اونٹوں پر سارے شہر کی سیری کرتے ہیں یہ منظر خوشن و ماہم دونوں کے دل میں کترتے ہیں ہمارے پاس بھی اپنی نانا اگر ہوتی تو ہم بھی سیر کرتے شہر کی نہ کچھ فکر ہوتی میرے سرکار نے فرمایا میرے لادلوں آؤ کرونا غم سواری کا میرے کندھوں پہ چڑ جاؤ رسول اللہ نے حسنین کو کانگوں پہ بٹھلایا سواری آپ ان کی بن گئے اور شہر دکھلایا سبحان اللہ سبحان اللہ شہر کے لوگ کہتے تھے سواری دیکھ کر حسنین کی خوش لوگ ہوتے تھے کوئی دیکھے انیس حسنین ہے یہ مرتبے والے کوئی دیکھے انیس حسنین ہے یہ مرتبے والے بیٹھا تے تھے انہیں کاندھوں پہ خود دونوں جہاں والے بیٹھا تے تھے انہیں کاندھوں پہ خود دونوں جہاں والے بیٹھا تے تھے انہیں کاندھوں پہ خود دونوں جہاں والے بیٹھا تے تھے انہیں کاندھوں پہ خود دونوں جہاں والے موسیقی محرم شریف کے موقع پر سی ڈبلو ڈیزیٹل تاہر چشتی کی آواز میں ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت امام خسین کی شہادت جس کے شاعر ہیں ہندوستان کے مشہور شاعر شاداپ فاکردواروی اور میزک سے سجایا ہے جناب راجو خان جی نے اور ریگارڈنگ کی ہے جناب چندر گاندی ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج تہلی لیجے سماعت فرمائیے تاہر چشتی کی آواز میں یہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ شاداپ پیش کرتا ہے کربل کی داستان شاداپ پیش کرتا ہے کربل کی داستان یعنی حسین کی ہے شہادت کا یہ بیان شاداپ پیش کرتا ہے کربل کی داستان شاداپ پیش کرتا ہے کربل کی داستان یعنی حسین کی ہے شہادت کا یہ بیان یعنی حسین کی ہے شہادت کا یہ بیان یعنی حسین کی ہے شہادت کا یہ بیان بائیس ہزار فوج یزیدی تھی مومنوں سارے بہتر تھے وہ مومنوں ساتھی سبھی حسین کے اب ہو گئے شہید خوش ہو رہا تھا مومنوں اب سن لو یہ یزید لاشیں سبھی کے ڈھو دیئے تو پہر ہو گئی اب ان تہاں حسین کی بھی آ گئی گھڑی باقی بچے ہیں مردوں میں سجاد مومنوں بیمار رہتے تھے وہ ذرا یہ بھی جان ملو سمجھا رہے ہیں سب کو کوئی فکر نہ کرو رنجو علم کی کوئی بھی آہیں نہیں بھرو دین محمدی کو بچانا ضرور ہے پھر سن لو ہم کو جانا تو رب کے حضور ہے سب رو سکوں سے زندگی اپنی گزارنا سجاد بیٹے سب کو تجھے ہے سوارنا ہم سے بھی زیادہ بیٹے تجھے دکھ اٹھانا ہے ایمان کو ان ظالموں سے بھی بچانا ہے سجاد پھر بخار سے بے ہوش ہو گئے نہ جانے کون سے وہ خیالوں میں کھو گئے زینب نے اپنے بھائی کو پھر کر دیا سوار زینب نے اپنے بھائی کو پھر کر دیا سوار خیموں میں پڑ گئی ہے لو اب چیخ اور پکار خیموں میں پڑ گئی ہے لو اب چیخ اور پکار خیموں میں پڑ گئی ہے لو اب چیخ اور پکار زینب نے تو شب دیر کا گھوڑا سجا دیا بھائی کو اپنے مومنوں دولا بنا دیا جب چل دیئے تو پیچھے سے آواز آ گئی دیکھا جو پیچھے مڑتے تھیں بانوں کھڑی ہوئی بولے حسین اور کوئی ام کہاں نہ لو کوفی بلا رہے ہیں مجھے جلد جانے دو میں فاطمہ زہرہ کا تمہیں دیتی واسطہ سر تاج میری بات کو سن لیجیے ذرا سجاد ہوش میں نہیں کچھ کیجیے حضور سر تاج میرے بات کرو اس سے تم ضرور شبیر نے سجاد کے سر پہ رکھا جو ہاتھ سجاد اپنے باپ اسے کرنے لگے ہیں باک سجاد نے جو باپ کو دیکھا سجا ہوا سجاد نے جو باپ سے اس طرح سے کہا بابا بتاؤ آپ کہاں جا رہے ہو تم دولا کی شکل میں جو نظر آ رہے ہو تم بولے حسین بیٹے رن کو جا رہا ہوں میں پلجھا ہے دین نانا کا سلجھا رہا ہوں میں سجاد بولے بابا جا میں رن کو جاؤں گا سجاد بولے بابا جا میں رن کو جاؤں گا جا کے یزیدی فوج کو بابا مٹاؤں گا جا کے یزیدی فوج کو بابا مٹاؤں گا جا کے یزیدی فوج کو بابا مٹاؤں گا ماں ماں سن لو بخار ہونے کی پروہ نہیں مجھے میدان جنگ لڑنے کی پروہ ہے اب مجھے بولے حسین لیٹی جا گری جائے نہ کہیں کہنا تو میرا مان لے کہنا ہے بس یہی ہکمیں خدا نہیں ہے تجھے رن میں جانے کا ان بیبیوں کا پورا تو اب دھیان رکھے گا تیرا بھی بیٹے نام شہیدوں میں آئے گا دنیا سے رب کے گھر تو سن جس وقت جائے گا اب رن کو جا رہا ہوں کوئی کرنا نہ ملال رکھنا ہے سب کا بیٹے تجھے سن بہت خیال تم سب کی حفاظت کرے رب کرتا ہوں دعا چلتا ہوں رن کو بچوں میں سب کو ہے الویدار ڈھوڑے کو ہاں پتے ہیں مگر چلتا وہ نہیں کوشش بہت ہی کرتے ہیں چلتا ہے وہ نہیں ڈھوڑے کے پیروں سے تو سکینہ لپٹ گئی شب بھیر اتر گھوڑے سے ان کی نظر پڑی ڈھوڑے سے چھڑا کے انہیں سینے لگا لیا اور لادلی سکینہ سے اس طرح سے کہا اے میری بیٹی سبر سے تُو کام لے ذرا اے میری بیٹی سبر سے تُو کام لے ذرا اللہ ٹھیک کر دے گا ماں پس اے بیٹی جا اللہ ٹھیک کر دے گا ماں پس اے بیٹی جا موسیقی پھر رن میں پہنچے جا کے عمر ساب سے کہا نانا کی میرے ماں نے جا شریعت کو دے ہیا تُم اب بھی راہِ راست پہ آ جاؤ زالموں رب سے گناہ ماف کراؤ اے زالموں تُم مان جاؤ ماف گناہ ہم کرائیں گے نانا سے اپنے کہہ کے ہم جنت دلائیں گے نانا کی میرے آپ شریعت کو مانی لو جاؤ گے خلد میں ذرا تم یہ بھی جانی لو بولا یہ شمر یہ تو بتاؤ حسینِ تم اتنی لگائی دیرے کہاں ہو گئے تھے گم زینب اسے مشورہ کیا تم نے بہت حسین کیا مشورہ کیا ذرا بتلاو تو حسین تم ہونا چاہتے ہو یزیدی تو ٹھیک ہے ہے موقع اب بھی اچھا بتاؤ تو ٹھیک ہے سن کے حسین کو بہت ہی غصہ آ گیا بادل قہر کا ظالم کے سر پہ چھا گیا شمشیر آبودار اب کھینچی میان سے بجلی چمک گئی ہو جیسے آسمان سے بسم اللہ پڑھ کے جنگ کا آغاز کر دیا بسم اللہ پڑھ کے جنگ کا آغاز کر دیا میدان کار زار کو لاشوں سے بھر دیا میدان کار زار کو لاشوں سے بھر دیا شب بھیر کی تو تیغ چلی بجلی کی طرح جس کو ذرا سا چھو گئی سر اس کا کٹ گیا رن میں بہت ہی زور کیچی ہوپ کار تھی ہر ایک فوجی کے اجل سر پہ سوار تھی بگدر مچی ہوئی تھی ایک کوہرام تھا وہاں لاشے نظر ہی آتے نظر جاتی تھی جہاں فوجی دوبک رہے تھی سنو وہ ادھر ادھر لاشوں پہ لاشے گر رہ جاتی جدھر نظر جلتی تھی ریت اور ہوایں بھی گرم تھی اور فاطمہ کے لال کی رگ رگ نو نرم تھی لیکن تنے ہوئے تھے وہ چٹان کی طرح لڑتے تھے رن میں مومنوں وہ شیروں کی طرح شبیر پہ تیروں کی تھی بارش اے دوستوں زخموں سے چور فاطمہ کا لال جانے لو شبیر کے ہلکوم پہ اب تیر ایک لگا مومے سے خون آنے لگا زخم ہو گیا جھلنی تھا سارا جسم اے لوگو حسین کا اور فاطمہ کا لال وہ زخموں سے چور تھا ظالم سنو ایک بولا وہ پانی فرات کا شبیر تجھ کو دیکھ لے پانی نہیں ملا شبیر تجھ کو دیکھ لے پانی نہیں ملا شبیر تجھ کو دیکھ لے پانی نہیں ملا شبیر سن کے کہنے لگے اس لئین سے نا پاک پانی ہم نہر کا پی نہیں سکے پانی نہ ملنے کی کوئی پروہ نہیں ہمیں نا مانو اگر بات تو دکھلا کہوں تمہیں ظالم وہ پانی مانگتا تھا دیکھو بار بار پانی ہزاروں بار پیا تھا وہ بے قرار آخر پیاسہ مر گیا لگتی رہی پیاس چہرے پہ کس کے مومنوں چھائی ہوئی تھی آس بولے حسین پانی پیئے تیلے دن ہوئے پانی کی تمنہ نہیں سل لو سرا مجھے تم بھی تو ترس جاؤگے پانی کے واسطے اے ظالموں یہ بات میری دھیان میں رکھے پھر لڑتے لڑتے مومنوں وہ ہو گئے شہید سن کے یہ خبر مومنوں خوش ہو گیا یزید پربان سارے ہو گئے وہ دین کے نام پر یعنی کہ اپنے نانا کی اے لوگ و شان پر میری ہے کیا مجال لکھوں ان کی شان میں یہ مختصر ہے لکھ دیا ان کے بیان میں شادہ بکربلا کی بیان کو سنا کرو شادہ بکربلا کی بیان کو سنا کرو سن کے بیان شہیدوں کا آہیں بڑا کرو سن کے بیان شہیدوں کا آہیں بڑا کرو سر کے بیا شہیدوں کا آہیں بڑا کرو سر کے بیا شہیدوں کا آہیں بڑا کرو